نحمده و نصلي علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ صدق اللہ مولانا العزیم وبلغنا رسولهن نبی لامل المتین الكریم وَلَحْنُ وَلَا ذَلِكَ لَمِنَ الشَّهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَلَحَمْدِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ معلم کائنات معلم انسانیت پیغامر عظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربارگ و ہر بار میں جم جم کر اپنے غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے باہوزِ بلندرود و سلام کا نظران پیش کرو اور پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سبق پر پھر صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا نسلِ اگر مسلم کی مذہب پہ مقدم ہو گئی اُڑ گیا دنیا سے تو مانن دیکھاکے رہ گزر اُڑ گیا دنیا سے تو مانن دیکھاکے رہ گزر حضراتِ محترم آج میرا عنوان اسلام اور مساوط و رواداری ہے دنیا اسلام کے اس احسان کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی کہ اس نے سب سے پہلے دنیا کو انسانی مساوط کا سبق دیا اور یہ سبق اس دور میں دیا جب دنیا رنگ و نسل اور چھوٹے بڑے کے امتیازات میں بری طرح مبتلا تھی ایسے نازک دور کی اندر اسلام ساری دنیا کے لیے پیامِ عمل لے کر آیا اور اسلام نے ان تمام فاسد خیالات اور شیطانی طاقتوں کا خاتمہ کیا جو انسانی برادری کے لیے مسئبت بنی ہوئی تھی اس لیے اسلام کے آنے کا عالی ترین مقصد یہی ہے کہ ہر انسانی برادری کے ساتھ خلوص و محبت ہمدردی اور مساویانہ طریقے سے پیش آیا جائے اور اس لیے پانیے اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للمسلمین نہیں بلکہ رحمت للعالمین کہا گیا اسلام سے قبل دور جالت کے عرب دگر خرابیوں کے ساتھ ساتھ سخر و گرور کی بیماری میں بری طرح مقتلہ تھے وہ اپنے آپ کو سب سے برطر اشرف و عالی خیال کرتی تھے اور تخاخر کا یہ نظریہ سقط جاگل اور گیر محذب اور وہ یہ تک محدود نہ تھا بلکہ روگے زمیں پر جتنی بھی تہذیب یافتہ قوم آباد تھی وہ سب کی سب کسی نہ کسی صورت میں اس بیماری میں مقتلہ تھی کہیں نسل اور قوم پر فقر کیا جا رہا تھا تو کہیں ان کے وطن کی سرزمیں ان کی بڑائی اور برطری کا باعث بن چکی تھی تو کہیں زبان اور رن بچے ابتخار بنے گئے تھے اس فاسد نظریہ نے مختلف قوموں کو ایک دوسری کے کھول کا پیاسہ بنا دیا تھا ہر قوم اپنی نسلی شرافت اور اپنی خطائی زمیں کی عذبت کے باعث اپنا یہ حق سمت رہی تھی وہ ممالک کو تخت و تاراج کرے ان کی دولتوں کو لوٹے ان کے باشندوں کو اپنا غلام بنا گئے اور انہیں اپنے مقاسد کے حصول کے لیے استعمال کرے اس شر انگیز نظریہ کے باعث جنگ و جدال کا ایک لا متناغی سلسلہ جاری رہا اور شرپ انسانی کی قبا تہذیب و تمدن کے علم برداروں کے ہاتھوں تار تار ہوتی رہی بھارت کے طول و عرض میں آتی اس بیسویں صدی میں اجھوز یعنی جو تلید قوم ہے جو حریچن ہے جو آدھی بازی ہے نہ آلہ ذات کے گندووں کے مندیروں میں جا کر کچھا پاٹھ کر سکتے گے نہ کہ ان کے کونے سے پانی پی سکتے گے اور کچھ ایسے بھی دھرم کے بجاری آپ کو ملیں گے اگر ان کی نظر کسی اچھوز پر پڑھتی ہے تو فوراً اشنان کر لیتے گے حضراتی محترم مندو گنگا کو سب سے زیادہ پویتر ندی کہتے گے اگر کوئی شخص اس کی اندر ایک ڈکی لگاتا گے تو ان کا عقیدہ ہے کہ اس بندے کے سارے پاپ دل جاتے گے لیکن مردہ لاشوں سے سرے پتگوزار پانی ساپ کرنے کا ٹھیکہ انہوں نے ایک اچھوز کمپنی ہی کو دیا ہے جگنات پوری مندی کے پنڈیتوں نے آج جہانی اندرہ گھاندی کو مندیر کے اندر اس لیے داقل نہیں ہونے دیا کہ اس لیے کہ وہ ایک پارسی سے شادی کر کے ان کی نظروں میں اچھوز بن گئی جب ہندوستان کی سوسائٹی کو چار طبقات میں تقصیب کیا گیا تو اس وقت برہمنوں کو سب سے عالی مقام دے دیا گیا اور ہندووں کی دھارمی کتاب بنو شاستر اس کا معلیف لکھتا ہے کہ قادر مطلق نے مسلیت عامہ کے لیے برہمنوں کو اپنے مو سے پیدا کیا خشتریوں کو اپنے بازووں سے پیدا کیا ریشوں کو اپنے رانوں سے پیدا کیا اور شدروں کو اپنے پاؤں سے پیدا کیا اور اس نے دوسری جگہ یہ لکھا اگر کسی اچھوز نے برہمن کو مارنے کے لیے ہاتھ پڑائے گا تو ہاتھ کاٹھی دیا جائے گا اگر غصے سے ڈھوکر ماری ہے تو پاہ کاٹھ دیا جائے گا اگر اس نے زبان سے کالی نکالی ہے تو زبان کاتھ لی جائے گی اور اگر اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ کسی برہمن کو پڑھاتا ہے تو کھولتا ہوا تیل اس کے موں کے اندر انڈیل دیا جائے گا جائے گھنٹوں کا نظر کیا اب آپ عیسائی ثرم میں بھی پاپیت کا نظر کیا دیکھیں خصوصا کلیسہوں کے خداموں کو خاص انکیازی حقوق حاصل ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ عام عدالتوں کو ان کا محاسبہ کرنے کا کوئی اختیار نہ تھا اگرچہ ان کی جرم کی نویت کتنی ہی سنگین کیوں نہ ہو بلکہ ان کے لیے خاص عدالتیں مقرر تھی جن کا سطر بھی ایک پادری ہوا کرتا تھا مجرم پادری کو بری ثابت کرنے کے لیے خاص فسائل سے کام لیا جاتا اگر کسی صورت میں اس کی پرات ظاہر نہ ہوتی تو زیادہ سے اس کو یہ سزا دی جاتی کہ اس کو قید کھانے میں ڈال دیا جاتا یا پھر اس کو اس کے مند سب سے گرا دیا جاتا لیکن اسلام کہتی نے اسلام پر آپ قربان جاگے اسلام نے اپنے ماننے والے کو کیسا نظریاتا فرمایا ہے اسلام نے اپنے ماننے والے کو کیسا نظام عطا فرمایا ہے اچھا تلویتا کا موقع ہے میرے مصطفیٰ کریم رہو فرعیم صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم اسلام کے منصور کو پیش فرمایا جس جو ساری انسان حقوق کے تحفظ کر کے ایک سن ملکی حیثت رکھتی ہے جس میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا نہ تو عربی کو عجبی پر فضیلت ہے نہ ہی عجبی کو عربی پر فضیلت ہے نہ ہی سفید رنگوالے کو سیاہ فام پر ترجید ہے اور نہ ہی سیاہ فام کو سفید خام پر ترجید ہے تو صرف اور صرف تقویٰ اور طہارت کی وجہ سے گئے اس لئے تو شائر مشرق نے فرمایا تو اس لئے شائر مشرق نے فرمایا ایک ہی صف میں کھرے ہو گئے محمود و عیاس نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز بندہ ہو ساگی موتاج و دنی ایک افید میرے آقا علیہ السلام نے اسی موقع پر فرمایا تمام لوگ آدم کے بیٹے گئے اور آدم مٹی سے بیدا دیئے گئے گئے ایک مقام پر آپ نے فرمایا سارے لوگ سارے انسان ایک ہی کمبہ ہے ایک ہی قبیلہ ہے دنیا کی انسانی طارق میں بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے عزوہ حسنہ کو ایک عظیم بنیادی مقام حاصل ہے اس لئے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ خود انسانی مسابات کے متعلق نبی گونین صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا آپ ان کی زندگی کا متعلق کریں تو پتا چلے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تری ست سالہ زندگی مبارکہ انسانی مسابات کی عملی تفسیر تھی عام لوگوں جیسا وہ لباس پہنٹے تھے لیکن خود دونوں جہاں کے مالکوں مختار تھے عام لوگوں جیسا کھانا کھاتے جب سکھایا پر پانی کے لیے میرے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے رتبے کا لحاظ کر کے اپنے بیٹی فصل سے فرماتے ہیں بیٹا اپنی ماں کے پاس جاؤ اور وہاں سے صاف و شباب پانی لے کر آؤ لیکن میرے مصطفی نے فرمایا اے چچا جان مجھے پانی پلا دو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام یہ پانی لوگوں کے ہاتھوں سے گندلہ ہو چکا گئے یہ پانی صاف نہیں ہے میرے مصطفی فرماتے ہیں اے میرے چچا جان مجھے یہی پانی پلا دو پھر چشمے فلک نے دیکھا کہ سارین کے مالی کو مختار نے اسی پانی کو موز فرمایا جسے عام لوگ پی لگے دی اور یہ اس کے تھا تاکہ دنیا کو آپ کی ذات سے مصابات کا ایک ثبت بھی جائے گردی سے لیلو نہار میں اپنے حافظے میں اس واقعے کی بھی حفاظت کی ہے جب مدینہ منورہ کی حفاظت کے لیے کھندے دکھوتی جا رہی تھی اسی موقع پر میرے مطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے صحابہ کے دوست پر دوست رہے کر عام مزدوروں کی طرح کام بھی کیا جب صحابہ کے عام بھک سے نجال ہو کر اپنے پیٹوں کے پیٹوں پر پتھر باندے گے تو اسی موقع پر آمینہ کے لال نے اپنے جد میں اتہر پر تین تین پتھر باندے گی صرف اسی بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انسانی مصابات کے مطالب خود نبی کو نئے صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا آج دنیا کے اندر کتنے بھی مصابات نام سے تیری کے پھر رہی گئے یہ سب تھی سب اسلام ہی کی تین ہے ورنہ اسلام سے قبل دھولت چانتی تک نہ تھی کہ مصابات کیا چیز ہے اسلام چلوا کر ہو کر شخص اور خاندانی بچاہت کا خاتبہ کیا اسلام نے کالے اور پھورے کے پھر کو مٹایا اسلام نے کلام اور آقا کے ترگیار کلندی اور بستی کی دیواروں کو گرا دیا اور اسلام بے ٹک ارفازوں میں کہتیا یہ سب تھی سابق جہالت پاتے گے اسلام میں نہ کوئی چھوٹا ہے اسلام میں نہ کوئی بڑا ہے اسلام میں نہ کوئی آقا ہے اسلام میں نہ کوئی غلام ہے اور اس حدیہ گزر کہیں اسلام کے علم پرداروں نے اس بودھ کو پاش پاش کر دیا اور سر زمانہ یہ کہنے لگا اس عرب نے آدھی کا پول پالا کر دیا ڈھاک کے سروں کو ہندوں سے سرائیا کر دیا کھدنا سے دورا پر اوروں کے حادی بن گئے کیا نظر کی جس نے مردوں کو پھر دیا